دمشق میں سفارت خانے پر حملے کا جواب ایران کا اسٹرائیل پر حملہ درانز، کروز اور بلیسٹک میزائلز کی برسات 110 بلیسٹک میزائل، 36 کروز میزائل اور 185 درانز داغے اسٹرائیلی فوج کا نگف میں ائر بیس کو نقصان پہنچانے کا اطراف یمن سے اسٹرائیلی شہر الاد پر بھی دران حملہ حسبولا نے اسٹرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا امریکہ، برطانیہ اور اردن کے جنگی تیاروں نے درجنوں ایرانی درانز مار گرائے اسٹرائیل کا بھی دیفائی سسٹم، آئرن ڈوم کے ذریعے متعدد درانز گرانے کا دعویٰ کراچی سوپر ہائیوے پر جوکھیوں موڑ کے قریب مسافر بس کو حادثہ چار افراد جامحق ساتھ شدید زخمی موٹروے حکام کے مطابق حادثہ بارج کے باعث پیش آیا اور نیوزیلینڈ کرکی ٹیم پانچ ٹی ٹونٹی میٹریس کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی سیریز کا آغاز اچھارہ اپریل سے راولپنڈی میں ہوگا آخری دو میٹریس پچیس اور ستائیس اپریل کو لاہور میں ہوں گے کیوی ٹیم آئی پیل اور انجریز کے باعث گیارہ اہم کھیلانیوں سے محروم آل راؤنڈر مائیکل بریز پہلی مرتبہ کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے دمشق میں سفارت خانے پر حملے کا جواب ایران کا اسٹرائیل پر حملہ ڈرانز، کروز اور بلیسٹک میزائلز کی برسات ایک سو دس بلیسٹک میزائل، چھتیس کروز میزائل اور ایک سو پچیاسی ڈرانز داغے اسٹرائیلی فوج کا نگف میں ائر بیس کو نقصان پہنچانے کا اطراف یمن سے اسٹرائیلی شہر الاد پر بھی ڈران حملہ حسب اللہ نے اسٹرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا اسٹرائیل کا بھی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈران کے ذریعے متعدد ڈرانز گرانے کا دعویٰ کراچی سوپر ہائیوے پر جوکیوں موڑ کے قریب مسافر بس کو حادثہ چار افراد جامحک ساتھ شدید زخمی موٹر وے حکام کے مطابق حادثہ بارج کے باعث پیش آیا اور نیوزیلین کرکٹ ٹیم پانچ ٹی ٹونٹی میٹریز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی سیریز کا آغاز اچھارہ اپریل سے راولپنڈی میں ہوگا آخری دو میٹریز پچیس اور ستائیس اپریل کو لاہور میں ہوں گے کیوی ٹیم آئی پیل اور انجریز کے باعث گیارہ اہم کھیلاریوں سے محروم آل راونڈر مائیکل بریس پہلی مرتبہ کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے موسیقی